ایک صاحب جو ہیں وہ پانچ بیماریوں کو علاج کرتے ہیں اور ان کے پاس رش اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی گیترنگ ہوتی اتنی عوام ہوتی ہے کہ لوگ ان کو بے شمار تحیف دے جاتے ہیں اور مہنگے تحیف دے جاتے ہیں تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس نے بتایا سب سے پہلے شکر دوسرے نمبر پر بلڈ پریشر تیسرے نمبر پر ذہنی تناؤ اور کھچاؤ چوتھے نمبر پر کٹنوں کا درد پانچے نمبر پر پٹھوں کا درد یہ پانچ چیزوں کو وہ علاج کرتے اور کوئی دوائی نہ لیتے صرف دعا پڑھتے اور اللہ مریضوں کو شفا دے دیتا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آل رسول سے ہیں ان کے تجربات میں بھی ساری زندگی انہوں نے اس سے علاج کیا وظیفہ کیا ہے میں آپ کو بڑا آسان بتاتا ہوں اول آخر دروش شریف اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ القدر اور سورہ کوسر تین تین مرتبہ پڑھ کر اور دم کر دیں صبح شام اور سو فیصد ریزلٹ ہے پہلے دروش شریف پڑھئے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر یہ پڑھ کر اور آخر میں دروش شریف پڑھ لیجئے اور دم کیجئے پانی پر دم کیجئے یہ اپنے پر دم کر لیجئے انشاءاللہ ان پانچ امراض سے اللہ ضرور شفا دے گا اور آپ گھر بیٹھے ان پانچ امراض کا علاج کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو میرے لیے دعا کیجئے گا ہماری بخشش ہو جائے اللہ تعالی ہمیں ہر آفت سے ہر مسئبت سے ہر پریشانی سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر عزمیش سے بچائے